اسلام علیکم بھائی جانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا حال ہے سر گوشش کرو تو اسی پھر وہ ٹیمپو تھے ہوئی ہے اچھا ہمار کو جگہ چاہی ہے کھاروبار کیلئے میں نے دیکھا یہاں ربوت جگہ خالی پڑا ہوئے لاہور میں ہاں جی لاہور میں بہت جگہ خالی پڑا پیسے خرچیں اور لے لیں آپ کے پاس تو پیسے ہی بہت ہے آج کا نا پیسہ کیا بس کبزہ بھی کر سکتے کے نہیں بہت اچھے کبزہ ببزہ چھوڑیں وہ زمانے گزر گیا ہمیں کبزہ ہوں دا بھائی یا پھر کچھ دیر رک جائیں اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے عمران خان کی تو پھر نسبتاً آسان ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کا کہنہ کا یہ ہے کہ وہ چینج ہو رہے جا رہے ہیں چینج ہو بھی سکتا ہے نہیں آسان کیا ہو جائے گا کبزہ کر رہے ہیں جاہید سی بات ہے جو آئیں گے پھر ان کی حکومت میں تو پہلے بھی کبزے ہوئے ہیں اب بھی کبزے ہوتے ہیں لیکن وہ یوں سمجھئے کہ ٹین پرسنٹ رہ گئے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے تو اگر وہی سلسلہ پھر سے آ گیا تو تمہاری چاندی ہو جائے گی خان لیکن آپ کبزہ نہیں کرنے والے لوگ آپ ٹریڈرز ہیں ٹریڈرز کبھی ہڈے میں نہیں جاتے میند یہ نہیں کرتے ہیں جی جی وہ اپنا بناتے ہیں اور دیکھیں کیا کمال بزنسمن ہیں گو ٹو شادمان مارکٹ گو ٹو اوریگا سینٹر کیا بول رہی ہے نہیں خان صاحب میں نے نہیں چاہیے اسلام علیکم مالیکم اسلام ڈاکٹر صاحبہ کیا نام ہے آپ کا محمود احمد میرے لیفٹ پر میری ایلڈس ڈاٹر ہیں حادیہ محمود اور میرے رائٹ پر ہیں میرے ینگر برادر حافظ محمود فہد اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق جو ہے وہ اسلاو لندن سے ہے پاکستان میں آپ کا تعلق کس شہر سے ہے بہاولپور کی ایک تحصیل ہے ہیرپورٹ ٹامے والی ہیرپورٹ ٹامے والی نون فور ٹینک ٹیسٹنگ فیلڈ یہ ہے محمود احمد صاحب شخصیت مرد نہیں زندہ ہے نہیں تعلق ایشیا سے جی ہاں تو گویا جنوبی ایشیا سے جی صاحب پاکستان سے جی نہیں پاکستان سے پہلے قاتون بہت کو سو سال سے انتقال کو سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے کمو بیش اچھا یہ سکتے ہیں جیسے بھی آپ about hundred years اچھا جی یہ تاریخی کو قدیم شخصیات میں سے نہیں ہے موڈرن پرسنیلٹی مسلمان ہے کیا جی ہاں واؤ کسی پرنسلی سٹیٹ سے تعلق ان کی وجہ شورت تو پہلے چیک کر لی نا کہ وہ علم و فضل سے تعلق ہے خاتون کو رائٹر ہیں یا حکمران سیاست و حکومت سیاست و حکومت سے تعلق ہے اب سیاست و حکومت سے اس ایرہ میں آپ کو کیا بھپال کی خاتون تھی شیوز وائس چانسلر فرس چانسلر آف علی گرڈ مسلم یونیورسٹی سیاست و حکومت سے تعلق جی نہیں علم و فضل سے تعلق جی نہیں صاحب جاست و حکومت سے نہیں ہے علم و فضل سے نہیں ہے کوئی سائنس ان ٹکنالوجی مسلم خاتون سائنس ان ٹکنالوجی میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے پورٹس میں بھی اس دور کی کوئی خاتون نہیں ہے چوبز بھی کوئی خاتون نہیں ہے اوکے پھر کوئی واقعہ ہو سنے بچہ جی بچہ شورت کوئی واقعہ یا سانحہ ہے جی نہیں آفتاب صاحب مطلب ہے سو سال پہلے کسی مراد ہے انیس سو بائیس کے آس پاس انتقال ہے نہ میڈیا ہے اس وقت نہ اس وقت کوئی شوبز ہے نہ سپورٹس ہے اس سیاست و حکومت سے تعلق نہیں علم و فضل سے تعلق نہیں یہ یقیناً کسی پولٹیکل شخص جو ہماری ہاں وہ جو ابوالکلام آزاد کی بیگم جو فوت ہو گئی تھی جو جیل سے رہا ہوتی سیدھے ان کی قبر پہ گئے تھے اس سے زیادہ چانس ہے محمد علی جوہر کی ماں جو تھی بھی امہ بھی امہ بلکل بلکل وجہ شورت ان کے شوہر ہیں جی صاحب جوہر کا تعلق سیاست اور حکومت سے جی صاحب واہ 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 یہاں آپ اس سچویشن ہم تھوڑا سا وہ کریں نا نیرو ڈاؤن کریں ایک بی امہ ہو گئی ایک ابوالکلام آزاد کی اہلیہ اور رانہ لیا کے تعلقان تو ہو بھی چکی ہیں وہ بہت بات کی شخصیت بہت بات کی شخصیت ہے بی امہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو بیٹا خلافت پہ جان اپنی دے دو بولی امہ محمد علی کی یہ ہے بھئیہ ان کے شہر کی وجہ سے بھی امہ جو ہے نا وہ تو بیٹوں کی وجہ سے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہے اس لیے we have to ریکنسیڈر دیکھیں ابوالکلام آزاد کی طرف زیادہ ان کی کتاب میں جس طرح انہوں نے منشن کیا ہے نا it was worth reading وہ جو چل صفات ہیں moving account جو چل صفات ہیں freedom at midnight یعنی آپ جیل میں ہیں رب کو اطلاع ملے کہ آپ کی اہلیہ آپ کی شریک حیات he passed away he was not even very old اور وہ رہا ہوتے ہی سب سے پہلے گئے ہی قبر پہ اور اس بندے کی کیفیت اس بندے کی حالت آپ تصور کیجئے ذرا آپ کا کوئی بہت قریبی اور اس سے زیادہ قریبی کیو ماں ہی ہیں بھر یا ماں ہے یا بیوی ہے یا بچہ ہے یہ تین اچھا جی چوہر کا تعلق محمود احمد صاحب تحریکِ آزادی ہند سے ہے تحریکِ آزادی ہند سے نہیں میں جب تحریکِ آزادی ہند کہتا ہوں تو انگریز سے چھٹکارہ جی انگریز سے چھٹکارے کی کوشوں میں وہ شامل حال تھے تو پھر ہوئی نا تحریکِ آزادی ہند ہوئی نا تو پھر وہ ان کی اس بات سے گمان گزرتا ہے کہ he is a muslim leagor تحریکِ آزادی پاکستان یہ انفیکٹ کہنا چاہتے میرا میں نے اخضرز تحریک لیکن سو سال پہلے تو اس طرح سے muslim leagor 19-20 بہت پہلے نواب زادہ سلیم اللہ خان کوئی مشہور خاتون ان سے متعلق نہیں ہے آگا خان یہ میں پرانی شخصیات بتا رہا ہوں نا 1906 کے آس پاس کی اور علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم سردار بیگم جن کے گود میں بلی دیکھ کر یاد ہے نا بھائی اشار ان ممکن ہے یہ کیونکہ ایرا بھائی ہے آپ نیرو ڈاؤن کرتے جائیے ان کے شوہر بہت بڑے شاعر تھے جی نہیں آفتاب صاحب سردار بیگم تو نہیں ہے اور ہماری تحریک کے تحریکِ آزادی کے ایک بڑے قداور شخصیات میں سے کوئی ایسی کی بیوی جن کا کوئی رول ہو اور جو بہت پہلے وفاق پا گئی نائنٹین ٹوئنٹیز میں یہ ڈاکٹر تھی لیکن ان کی تو اپنی ایک وجہ شورت وہ وہ کیا تھی اتیہ اتیہ انائت اللہ نہیں 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 اتیہ وہ اکبال کا جن کے ساتھ تھا نہیں ایک وہ تھی جو اتیہ فیزی تھی نا وہ اتیہ فیزی وہ نہیں ایک وہ جنہوں نے سیکیٹریٹ پہ جھنڈا گاڑا تھا سب سے پہلے یہ فارٹیز وہ فارٹیز ہیں ایہ ہی ایہ ہی وہ ایہ ہی پیلے سکسٹیز سکسٹیز وہ تو بڑی لیکن شخصیت وہ مشہور ہے ہم خواتین تھوڑا سا جن کا تعلق یا جن کے شہروں کا آپ شہر تو بے شمار شخصیات ہیں لاتداد قداور شخصیات ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ فارٹی سیون سے پہلے کی کوئی شخصیت ہے شہر بھی فارٹی سیون سے پہلے تحریکِ آزادیِ پاکستان ابتدائی لوگوں میں سے کون کون آپ کے ذہن میں آتا ہے بلکان کی جنگ میں ایک لڑکی تھی فاطمہ جس کی اقبال نے بڑی تحریف کی لیکن وہ تو ساؤت ایشیا سے نہیں تھی فاطمہ تو عبرو امتِ مرہوم ہے ذرا ذرا تیری مشتخاق کا معصوم ہے یہ ہم نے پوچھا کہ تعلق مسلم لیگ سے اچھا جی یہ شخصیت محمود احمد صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کی سرکردہ شخصیات میں سے ایک ہیں جی نہیں آفتاب صاحب میں شوہر کی بات کر رہا ہوں بھئیہ شوہر کی بات کر رہے ہیں جی بلکل شوہر ہیں جی شوہر بلکل آپ لیڈنگ جو پرانے بہت پرانے مسلم لیگی ہیں میں نے اس لئے بات ڈھاکہ سے شروع کی تھی سر انیس سو چھے سے شروع کی تھی مسلم لیگ کی فارمیشن سے شروع کی تھی آگے دیکھیں نا کون کون سے لینڈ مارک ساتے ہیں انیس سو پانچ was separation of bengal انیس سو چھے ڈھاکہ انیس سو نو میں تھا وہ منٹو مورلے ریفارمز وہ بھی تھا وہ ڈیلیگیشن گیا تھا شیملا شیملا دیپیٹیشن آٹھ تھا یا نو تھا نو i think منٹو مورلے ریفارمز تھے پھر انیس سو سولہ لکھنو پیکٹ ہے پھر دیلی پروپوزلز ہیں پھر راؤن ٹیبل کانفرنس this man was there in the round table کانفرنس کہ وہ کون کون تھا ہماری round table کانفرنس رتی جناہ کا تو نہیں پوچھ رہی ہے وہ تو سیاست و حکومت ہے سارا رتنا بھائی کوئی بھائید نہیں لیکن اگر رتنا بھائی ہے کیوں پوچھیں گے وہ تو پیور سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں لیکن وہ ان کے شوہر کا تھا وہ خود تو نہیں تھی سیاست کوئی بھائید تھے اس زمانے کی مسلم عورت آپ مجھے یہ بتائیے کہ راؤن ٹیبل کانفرنس تک آپ آگئے ہیں لیٹ ٹوئنٹیز تک کوئی خاتون ای ٹھیک شی ڈائید نائنٹین ٹوئنٹی نائن شی ڈائید ان ٹوئنٹیز لیکن انہوں نے کہا کہ سیاست و حکومت سے تعلق نہیں بھائیہ دیکھا جائے تو ایک ڈیسپشن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا جواب یہ بنتا اگر یہ وہی ہے تو پھر یہ جواب بنتا تھا جی آفتاب صاحب جناب جناب جی دوس کا آپ نے راتی جناہ کا پوچھا آپ نے جی بلکل محترمہ راتی جناہ جی بلکل جلی جی جلی جی جلی جی جلی جی جلی جی جلی جی ملکل رسی جی سماؤں جی جلی جی ہے لیکن ہم اور راویانز ہیں تینوں ہی اور میں یہاں پہ لاہور میں آجا سوفٹوئر انجینئر جاپ کر رہا ہوں ویلکم محسن صاحب ہمارا بہت پیارا دوست راویان دوست شاہد گل is from چشتیاں محسن صاحب شخصیت مرد جی زندہ جی ایشیای جی سر تعلق ایشیا سے بھی ہے تعلق ساؤتھ ایشیا سے جی تعلق پاکستان سے تعلق پاکستان سے محسن صاحب جی سر پاکستان سے ہے محسن حسن علی کیلئی جاگے مطلب اوپر نیچے جی 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 ہو گیا دوسرا تعلق دوسرا تعلق یورپ سے ہوگا ظاہر ہے دوسرا تعلق یورپ سے ہوگا ظاہر ہے most probably بریٹن بریٹن دوسرا تعلق یورپ سے بھئیہ نو سر پیلی نو سر آئی یہ جو ہمارے کھلاڑی ایک دو کہے ہیں ساؤتھ ایفریکہ did they get citizenship there i don't know well if you determine کریں گے اس کا شعبہ زندہ ہے تو وجہ شورت سپورٹس ہے لو سر پاکستانی بگ بزنس میں جیسے شاہد خان وغیرہ شاہد خان is in amerika chicago detroit i'm not sure which city but he is the richest پاکستانی in amerika yes yes 4.5 billion dollars تعلق امریکہ سے ہے جی سر goya amerika سے تو united states of amerika that's the tricky part that's it ہاں لیکن ہم نے شکر کر لیا karabian ہے یا کینیڈا ہے پہلے کدھر جائے کینیڈا کینیڈا سے تعلق ہے جی سر علم و فضل سیاست اور حکومت سیاست اور حکومت میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جو کینیڈا اور پاکستان تارک فتح کا نہ پوچھ لیا ہو تحرال قادری بھی ہو سکتے ہیں he is a dual national مذہبی شخصیت ہیں بھی ہیں اچھا پیدائش ان کی جھنگ کی ہے جی سر آپ نے تحرال قادری صاحب کا پوچھا جی بالکل صاحب اپنے نیکس سیلنجر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سر خالد محمود میرے دائن صاحب ہے شہباز آلم فاروقی صاحب ہے لیفت سائد میرے بھتیجیں اتشام محمود اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے سر میرا تعلق پوٹیمک کے کنارے فیرفیکس سے واہ فیرفیکس کاؤنٹی واہ میرا تعلق پوٹیمک کے کنارے میرا تعلق پوٹیمک کے کنارے فیرفیکس کاؤنٹی لیکن پاکستان میں آپ کا تعلق جناب کہاں سے ہے پہلے وہ بتایا کہاں آریف والا آریف والا اور فاروقی صاحب بھی وہی سے ہیں نہیں یہ لاہور سے ہیں اچھا لیکن شروع سے کوئی تعلق ساؤت پنجاب سے نہیں ہے نہیں سائیوال سے یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں اس فرم آریف والا سائیوال یہ ساؤت وہ ایک جو ہے نا ایک اٹائر ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے اس سے شخصیت مرد ہے جی سر زندہ نہیں تعلق ایشیا سے جی ایک مرد جس کا تعلق ایشیا سے ہے زندہ نہیں ہے ساؤتھ ایشیا جی تعلق ہندوستان سے نہیں پاکستانی شخصیت وجہ شورت کی طرف جائیں یا جیتھ کو جائیں جیتھ کو مرد ہے انتقال کو سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے نہیں پچاس سال سے زیادہ ہو چکا ہے نہیں یعنی ارے کی شخصیت ہے جی نائنٹین سائیونٹی ٹو کے بعد ٹھیک ہو گیا مذہبی شخصیت جی مذہب سے مذہب سے بھی ہو سکتا ہے سیاست سے بھی ہو سکتا ہے اور حکومت سے بھی ہو سکتا ہے علم و فضل سے بھی ہو سکتا ہے شعبز سے بھی ہو سکتا ہے یہ جو آپ ایرہ بتا رہے ہیں جو پیریٹ بتا رہے ہیں جو بس سے بھی ہو سکتا ہے اگر میں ان کی فیزیونومی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کوئی علم و فضل سے متعلق شخصیت پوچھیں گے تعلق شخصیت کا علم و فضل سے ہے بھئیہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں علم و فضل سے بھی کہہ سکتے ہیں وجہ شورت علم و فضل نہیں ہے وجہ شورت سیاست اور حکومت ہے بھی ہے سیاست اور حکومت بھی ہے علم و فضل بھی ہے مولانا شاہ احمد نورانی جیسی کوئی شخصیت مولانا شاہ احمد نورانی وہ پیور پولٹیکس پولٹیکس سلیش ریلیجن مولانا مودودی ہو سکتے ہیں ریلیجن سلیش پولٹیکس آگے مولانا مفتی محمود پولٹیکس سلیش ریلیجن ایسا ہی ہے نا جی یہ کر لیں کہ پنجاب سے تعلق یا سند سے سند پنجاب کے پی یہ تینوں شخصیات جو انہیں بتائی ہیں تینوں مختلف پروونسز سے ہیں اور تینوں قداور شخصیات مولانا مودودی تو خیر بہت بلند پایا عالم اور مفسر کہ ڈاکٹر اسرار بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ان کے قداور ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن وہ پیور علم و فضل پیور علم و فضل ان کا تو سیاست سبھی کوئی لمبا چوڑا حسین کوئی نہیں کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا جی تعلق صبح سندھ سے ہے جی نہیں پنجاب سے ہے جی ریلیجن سے بھی تعلق سر آپ نے ریلیجن کا سوال نہیں کیا وہ مطلب سیاست علم و فضل دیکھیں جی انہوں نے کہا ہے علم و فضل سے بھی ہے جی ہے جی اور سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے دیکھیں کوئی اور شخصیت بھی کوئی بڑی سیکلر شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور پھر تعلق پنجاب سے پنجاب سے تو گوئی اور ہی ہوگا سینٹر آف ایکسیلنس تو ایک عرصے سے یہی ہے تو یہ کوشتن ضائع کرنے والی بات ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے مت کریں کوشتن نہ کریں ان کو انڈرسٹوڈا لاؤر چیزوں کو نیرو ڈاؤن کریں فیصل آباد سے بھی ایک تھے نا عالم سردار مولانہ سردار فیصل آباد سے تو عصاق صاحب ذہن میں آثر بڑے اگر تو مذہبی شخصیت ہی ہوتے اور فیصل آباد سے تو میرا دھیان دیفنیٹلی عصاق صاحب کی طرف جاتا ہے بڑے باکمال ایک اور بڑے ریلیجس کالر تھے مولانا احمد علی لاہوری بٹ ہی ڈائیڈ ای ٹھنک ای نائٹین سکسٹی ون ان کے ورکس کے اوپر آ جائیں ان کے کام کے اوپر آ جائیں میرا نہیں خیال کہ اس قدر آبویس یہ مولانا معدودی ہم سے پوچھیں اور کوئی شخصیت آپ کے ذہن میں جو پولیٹیکل بھی ہوں اور جنہوں نے پکا پہ کچھ کر رکھا ہو مسلم لیگ میں جو کیا تھے قاسم کیا ان کا نام ہے ملک قاسم ملک قاسم یاد آیا ان کی جیورسپرودنس پہ کافی دسترس تھی اور وہ پولیٹیشن بھی تھے he had served in the navy also before partition میں نے ان کے انٹرویوز کی ہیں جب میں جنرلس تھا مدل ریپورٹر تھا تو ان کی مسلم لیگ قاسم گروپ ایک چھوٹی سی ایک گروپ تھا لیکن بڑے نفیس آدمی تھا بڑے لکھیا وہ اور منٹو صاحب آود منٹو مسلم لیگ کے ایک وہ پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں لاہور سے تعلق میرے حال پوچھا جا سکتا ہے وہ تو لاہور کے نہیں تھے he was from Bahawal Bahawal nagar he was not religious scholar میرے حال پھر بھی جو ہے نہیں religious ہم نے نہیں پوچھا صرف آپ نے religious نہیں پوچھا آپ نے علم و فضل سے تعلق پوچھا ہے نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں کیوں جی was he a religious scholar yes ملک قاسم کو تو آپ نکال دیں منٹو صاحب کو بھی نکال دیں دیگر لوگوں کو بھی نکال دیں اور ادھر آئیے جماعت اسلامی پہ فوکس کیجئے تعلق لاہور سے تھا جی انتقال امریکہ میں ہوا جی خلافت و ملوکیت کے رائٹر تھے مولانا مہدودی کو پوچھا آپ نے جی ونڈرفل پرسنیلٹی ان کا انتقال امریکہ کے شہر بفلو میں ہوا تھا جہاں ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا جی 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 ہی ڈائیڈ ان بفلو اور ان کے سابزادے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں حیدر فاروق مہدود پھرز ہم لیں گے گریک دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائے کیفے جلتے ہیں اپنے نیکس چیلنجر کی طرف اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام زین ہے میرے ساتھ میرے فرینڈ ہیں ان کا نام حمز ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے ہم دونوں کا تعلق جہلم سے ہے تو آپ شو کے لیے آئے ہیں لاہور یا لاہور میں مکیم ہے جی ہم سپیشلی او ایم سی کے لیے آئے ہیں آج واہ جی واہ جی زین صاحب شخصیت مرد جی سر زندہ نئی سر اسیای نئی سر تعلق یورپ سے نئی سر امریکہ سے جی سر جی سر جی سر اچھا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے کہہ سکتے ہیں لیکن مین وجہ شہرت نہیں ہے مین وجہ شہرت نہیں ہے سیاست اور حکومت انتقال کو انتقال کو پچاس سال سے زیادہ جی سو سال سے زیادہ نہیں سور پچاس کے بیچ نئی سو بائیس کے بعد انتقال ہوا اور بہتر سے پہلے ایسے ہی ہے نا جی جی سر امریکن پرسنالیٹی تعلق سیاست اور حکومت سے ہے سی لیکن وجہ شہرت نہیں ہے وجہ شہرت علم و فضل ہے نہیں اب وجہ شہرت ڈیٹرمنٹ کرے اگر سیاست اور حکومت سے متعلق ہیں تو پھر مشہور سپورٹسمن کون سا ہے جو سیاست اور حکومت میں بھی رہا ہے اور تعلق یونائٹڈ سٹیٹس سے ہے کوئی رائٹر علم و فضل پوچھے علم و فضل سے تعلق نہیں ہے علم و فضل سے تعلق نہیں ہے لٹریچر آؤٹ absolutely لٹریچر آؤٹ ہے تحقیق محقق شرٹکٹ نہیں ہے کوئی ملٹری آفیس ہے ملٹری سے تعلق نہیں تو مکارتھر is آؤٹ جنرل مکارتھر is آؤٹ what a personality وجہ شہرت سیاست اور حکومت نہیں ہے تعلق ہے وجہ شہرت نہیں اچھا جی بہتر سے پہلے کی شرط سکسٹیز میں سکسٹیز ففٹیز میں انتقال ہوا ایک بڑے مشہور تھے وہ سیکٹری آف سٹیٹ تھے وہ اور ان کا بھائی تھا جو سی آئی اے کا ڈریکٹر تھا ایلن ڈالس ڈالس انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں وہ اس کے نام سے جان فاستر ڈالس جو سیکٹریٹی آف سٹیٹ تھا جان فاستر ڈالس اسلات جس کی وجہ شہرت کیا ہے ایکٹری آف سٹیٹ تھا نا وہ شیوخ کو اس نے اکٹھا کیا تھا یہ جتنے ایرابز ہیں امریکی بینر تلے اکٹھا کرنے کا اگر کسی فرد وحد کو کریڈٹ جاتا ہے جان فاستر ڈالس اور اس کو کہتے ہیں رائیلسٹ فارن پالیس اس چپٹر کا نام ہے امریکن ہسٹری میں درائیلسٹ فارن پالیس علم و فضل سے تعلقی کوئی نہیں یعنی اس نے کچھ بھی لکھا پڑا کچھ نہیں مشہور کتاب مشہور کوئی معاملہ کوئی حکومتی عددار رہ چکا ہے حکومتی عددار تھے جی نہیں سائنس ٹکنالوجی شو بیز یہ پیریٹ جو ہے شو بیز کا ہے کیا خیال ہے تعلق شو بیز سے ہے بھئیہ نہیں پھر پوچھے کیوں اگر تعلق کسی سے بھی نہیں ہے شو بیز سے کوئی تعلق نہیں بگ بزنس رہ گیا بگ بزنس سے تعلق ہے زین صاحب نہیں بچھا جی جیتھ کا ایرا کیا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے نائنٹین سیونٹی ٹو کے درمیان پچاس سکسٹیز کیا رات ہوگی بڑی چراغ تلے اندھیرہ والا معاملہ ہو رہا ہے یہ بڑا گولڈن ایرا تھا یہ بڑے بڑی اہم شخصیات کیا اہمودر جائے نہیں رہے زین صاحب مذہبی شخصیت تھی کوئی مذہب سے بھی تعلق تھا مارٹن لوتھر کینگ کی طرف جا رہی ہے بھائی مارٹن لوتھر کینگ کیا ہوا ہے پہلے نہیں نہیں کیا نہیں کیا ہم نائنٹین سکسٹی ایٹھ نائنٹین سکسٹی ایٹھ نوبیل پرائز ایک سکنڈ مہم ایک سکسٹی ایٹھ آئی میں ایک سکسٹی ایٹھ کی سکسٹی ایٹھ مارٹن لوتھر کینگ پوچھا ہے بھائی جانے آپ نے ہمیں مسیبت میں ڈالا ہوئے ایٹھ بھائی جانے آپ کا کسور نہیں آپ نے ٹھیک بتایا ہم ہی کچھ زیادہ ایزی لے گئے تھے آپ کا ہر جواب نپا تولہ ہے بالکل ٹھیک بھائی جانے اپنی نیکس کیفی پیٹرنز کی طرف چلتے ہیں اور اس بار اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام سباہت مرزا ہے میں جرمانی سے آئی ہوں یہ میری سسٹر امریکہ سے آئی ہے نیو یورک سے ناہیت مرزا این کا نام ہے اور میری یہوالی سسٹر یہاں لاہور میں ہے ہم ان کو وزٹ کے لیے آئے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے سپیشلی سباہت آپ کریں گی جی شخصیت مرد ہے جی زندہ جی تعلق ایشیا سے جی ایک مرد جس کا تعلق ایشیا سے ہے اور وہ زندہ ہے ساؤتھ ایشیا جی پاکستان جی چوبہ سیاست اور حکومت پوچھ نہیں زکتی ہیں لیکن پوچھ بھی زکتی ہیں لگے علم و فضل سے تعلق ہے نو سیاست اور حکومت سے تعلق ہے نو شو بز شو بز سے تعلق ہے نو سپورٹ سے تعلق ہے نو اسی ایک کرکٹر جی ہم کرکٹر تو لا تعداد کرکٹرز ہیں بھئی ریٹائر یا پلائنگ اسی ایک کرکٹرز ہیں بھئی جی ریٹائر ہوئے بیس سال ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں جی مرانے کرکٹرز ہماری ٹیسٹ ٹیم جو بڑی لیجنڈری پلیئرز ہوتے تھے مشتاق انتخاب آصف اکبال ماجد جانگیر ماجد خان یہ وہ ماجد جانگیر خان ماجد جانگیر ہے ماجد خان ماجد جانگیر سے ہمیں ہوئے ہیں اس کا نام ماجد جانگیر ہے اس فادر ٹو جانگیر چند دن پہلے نہیں کیا وہ بارن لودیانہ سہیر اباس سیلکوٹ یہ کیا ٹیم تھی کیا ریمارکیبل پلیئرز گولڈن ایرا آف پاکستانی کرکٹ لیکن ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہمارے اس وقت کے کرکٹرز بھی بہت شاندار اچھا جی پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے پہلے ورلڈ کپ 1975 میں جی یہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے مشہور ہیں جی بالکل اوپنر بیٹسمن تھے جی وہ ہی بارن ان لدھیانہ جی اپنے ماجد جانگیر پوچھے ہیں جی بز وقت وائد بریک کا stay tuned جی فاسن یور سیٹ بیٹس اچھا جی جی شخصیت مرد ہاں جی زندہ نو اسیائی یس ایک اشیائی جو زندہ نہیں ہے تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہاں جی ساؤتھ ایشیا سے تو گویا تعلق چائنا سے نہیں وہ بتا رہے ہیں نہیں 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 ساؤتھ ایشیا میں چائنا سے نہیں اچھا جی ہم نے پہلے ملک تو determine کیا ہی نہیں اب کیا باتیں کریں تعلق پاکستان سے نہیں تعلق ہندوستان سے ہاں جی کیا ہے جی شو بز کا زیادہ چانس ہے شو بز سے تعلق ہے جی نو تعلق علم و فضل سے ہاں جی ہم مسلم کون مسلم مسلمان شخصیت جی مسلمان شخصیت مجھے شہرت ان کی کوئی سورہ فاک کتاب کوئی شائری شائری میں کون مسلمان شائر ہندوستان سے جو اس ایرہ میں ٹیکنیکل ہی تو علامہ اقبال بھی اسی پیریڈ میں آتے ہیں وہ ان کا سیاست سے تعلق تھا یہ کہہ رہے ہیں سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں ہے علامہ اقبال تو سیاست سے بڑا گہرا تعلق رکھر کر انہیں راؤنٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کر رکھی شائر عدیب لکھاری کوئی نصر نگار نوبل نگار ڈپٹی نظیر احمد they died before 1922 22 کے بعد یہ جو ہے ڈپٹی نظیر احمد شبلی نومانی وہ تو پہلے فوت ہوئے قریب قریب 22 کے قریب حالک ان کا کسی پرنسلی سٹیٹس ہے تو نہیں حیدرباد دکان وغیرہ سے ہو سکتا ہے پوچھ لیجی کسی پرنسلی سٹیٹس سے تعلق ان کا نہیں سمبڈی لائک حکیم عجمل خان فضل ہے تحقیق ہو سکتی ہے تاریخ ہو سکتی ہے کیوں جی وجہ شورت لیٹریچر ہے لیٹریچر بھی ہے لو سبڈی لیٹریچر لکھا ہے انہوں نے شبلی نومانی پیور لیٹریچر یہ اردو عدب کے ارکان خمسہ میں سے ایک تھے شبلی نومانی حالی سر سید احمد خان مازاد اور ڈپٹی نزیر احمد یہ ارکان خمسہ ہیں ارکان خمسہ سارے فارغ ہو گئے تھے پہلے یہ شبلی نومانی کا مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے ارکان خمسہ سارے پہلے فارغ ہو گئے میرا دھیان ڈپٹی نزیر احمد کی طرف کہتا ہے وہ تو پہلے کا ہے قوت النسو بنات الناش یہ نوولز جو ہیں اسغری اکبری اسغری اکبری نائنٹین فارٹین چودہ شاہر کو آپ کے ذنہ میں کوئی بڑا شاعر آتی ہے اس دور کا کوئی بڑا شاعر یہ دیکھیں نا ایرہ بڑا عجیب و غریب ہے پیریڈ بڑا جیب و غریب ہے اس پیریڈ میں کیا بڑے کام جو کیا ہوئے اس سے کچھ پہلے تھا سارے کے سارے اردو عدب کے ارکان خمسہ جنہیں کہتے ہیں آثار السنادید پہلے لکھی گئی الفاروب بہت پہلے بنات الناش توبت النسو سلمان ندوی جیسی کوئی شخصیت جو ہے سلمان ندوی ریلیجیس سولر تھے یہ لٹریچر نہیں تھا سلمان ندوی لٹریچر یہ خالص لٹریچر ہے شائر ہیں عدیب ہیں لکھاری ہیں ادھر آئیے ذرا بند کھنگالیے دماغ ریلیجیس سکولر ہیں سب وجہ شہرت نہیں ہے وجہ شہرت یہ نہیں تھی آپ ٹائم پہ جائیں تھوڑا سا پچھتر سال پچھتر والا نیرو ڈاؤن مزید اس کو کرے اچھا جی انتقال کو پچھتر سال سے زیادہ ہو چکا ہے پچھتر اور سو کے بیچ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے پرانے یہ ہمارے کلاسیکل رائٹر ہیں کوئی اور یہ یقیناً اردو نوول نگاہ رہے ہیں وجہ شہرت نوول نگاہ رہی ہے جی بھائی یہاں پہ توبت نسو کیوں بار بار دماغ میں آ رہا ہے جپتی نظیر احمد جپتی نظیر احمد تو پہلے پہلے فوت ہویا ہے اگر وہ پہلے فوتنا نہ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہی ہیں تو وہ ہوتے ہیں کیونکہ نوول نگاہر ان ارکان خمسہ میں تھے ہی ہوئی اور بھلا کے نوول نگاہر تھے پہلا ان کو کہا جاتا ہے نا اردو کے پہلے نوول نگاہر یہ توبت النسوح اور بہت خوبصورت نوول بہت خوبصورت نوول جس میں اکبری جوتے کھاتی ہے اپنی امہ سے جس نے نماز کو اٹھک بیٹھک کہا تھے ادھرا میں تجھے بتاؤں پوری اسگری اسگری تو اچھی تھی اسگری کیوٹ تھی اچھی تھی نفیس تھی اوہ یہ بھائی میری فیمس سوٹو نوول امراہ جاندہ یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ان کے بعد ہے دیفنیٹلی یہ ارکان خمسہ کے بعد ہے مرزا مرزا حادی رسوہ اچھا جی ان کے نوول پہ شورا فاک فلم بن چکی ہے جی اٹھارہ سوال آپ کیا کرنے آئے نام میں نے لیا اس کا اچھا جی جو فلم انڈیا میں بنی اس میں ریکھا جی تھی جو پاکستان میں بنی اس میں رانی تھی اس کا میوزک خیاب نے دیا تھا اور اس کا میوزک نسار بزمی نے دیا دیریکٹر اس کے حسن طارق تھا اچھا جی پاکستان میں اس نام پر اس نوول پر جو فلم بنی اس میں مرکزی کردار رانی نے ادا کیا تھا آپ نے مرزا حادی رسوہ پوچھا ہے اچھا جی پیوز گیتی آج کی اپیسوڈ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی